نمشکار دوستو میں ہوں دینیش کے بورا سواگت ہے آپ کا اس کارکام میں دوستو بھارت میں تانہ شاہی اب ایک نئے مقام پر پہنچ گئی ہے لیکن یہ مقام جس کی چرچہ آج میں کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل مختلف ہے الگ ہے اب بھارت کی سرکار کو پتین زیادہ پریہ ہے کیونکہ وہ تانہ شاہ ہے کم جانگ ان نورت کوریا کے شاسک زیادہ پریہ ہیں کیونکہ ہم تانہ شاہ ہیں ہمیں شی جن پنگ زیادہ پریہ ہیں کیونکہ ہم تانہ شاہ ہیں لیکن اس کڑی میں تالیبان ہمارا ڈارلنگ کیسے ہو گیا تالیبان ہمارا پریہ کیسے ہو گیا ہمارا تو افغانستان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے ان کی سرکار کو ریکنیشن نہیں ہے تو سرکار ہماری پردے کے پیچھے کیا کر رہی ہے اور یہ خبر آپ تک آتی نہیں ہے یہ خبر آپ تک پہنچنی چاہیے کی ہمارا تالیبان سے کیا رشتہ ہے کیا اس لیے کہ ہم بھارت میں ہندووں کو تالیبانی بنا رہے ہیں تو ہم تالیبانیوں کے ساتھ جارہ کمفرٹیبل رہیں گے آپ سوچئے گا ہوا کیا ہے گنتنتر دیوس آ گیا اب اس کا فنکشن ہے ہماری جو ایمبیسیز ہوتی ہیں وہ بھی فنکشن مناتی ہیں پندرہ گست کا چھبیس جنوری کا لیکن یو اے ای کے اندر یونائٹڈ اراب ایمیریٹس ابودھاوی دوبائی وہاں پر بھارت کے راج دوتاوار ایمبیسی نے گنتنتر دیوس کے کارکم میں کسے بلاوا بھیجا ہے تالیبان کو یہ آپ کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا تالیبان کو نیمت نیمترن یو اے ای میں بھارتی ایمبیسی کے دورا جب بھارتی ایمبیسی کے دورا نیمترن بھیجا جاتا ہے تو یہ نیمتر بھارتی ایمبیسی کا نہیں ہوتا یہ بھارت کا نیمترن ہے کیونکہ ایمبیسی تو بھارت سرکار کا ہی ایک چھوٹا روپ ہے کمال کی بات ہے اب یہ سوشل میڈیا پہ یہ نیمترن پتر آ گیا ہے افغانستان کے ایک پترکار ہے انہوں نے اس کو ساجہ کیا ہے خبر کیا لکھتے ہیں خبر ہی آتی ہے کہ تالیبان اور موڈی کی گورنمنٹ کے بیچ میں الگ الگ لیول پر صدھار ہو گیا ہے اور اب یونائٹڈ ارب ایمیرٹس میں بھارتی دوتا واس نے تالیبان کے یو اے ای میں راجدود بدر الدین حقانی اور ان کی پتنی کو انویٹیشن کارڈ بھیجا ہے کمال کی بات ہے نا عجیب سی کہانی ہے یہ تالیبان سرکار کو ہم ریکوگنیشن نہیں دیتے وہ آتنگوادیوں کی سرکار ہے ہم آتنگوادیوں کو سمرتن کر رہے ہیں موڈی جی تالیبان جیسے آتنگوادی سرکار کو سمرتن دے رہے ہیں آمنترن دے رہے ہیں ابھی ریسنٹلی انڈیا میں کچھ ایمبیسی بند ہو گئی تھی افغارستان کی کی گورنمنٹ اف انڈیا میں سپورٹ نہیں کرتی لیکن بعد پتہ لگا کہ ہاں ابھی دلی کے ایمبیسی کام کر رہی ہے اور باقی جو آفیس میں بند ہو گئے ان کے اس نمنٹرن پتر کی پشٹی انڈین ایکسپرس نے بھی کی ہے اب یہ بدردین حکانی تالیبان کے راجدود کمال ہے نا یہ جلالدین حکانی کے بیٹے ہیں سراجدودین حکانی ایک اور وہ افغارستان کے گرہ منتری ہیں اب کمال کی بات یہ ہے کہ دو ہزار آٹھ میں اب رشتہ دیکھئے راجدود ہے بدردین حکانی ان کے پتہ ہیں جلالدین حکانی اور بدردین کے بھائی جو ہیں سراجدودین حکانی وہ افغانستان کے ہوم نسٹر ہیں سب کچھ فیملی میں ہیں دو ہزار آٹھ میں کابل میں ہماری ایمبیسی پہ اٹیک ہوا تھا وہ اٹیک کس نے کیا تھا حکانی نیٹورک نے آپ سوچئے جنہوں نے ہماری ایمبیسی پہ اٹیک کیا جو آتنکوادی ہیں ہم نے ان کو نمترن پتر بھیجا ہے اور اس نمترن پتر کے اندر نیچے جو نام ہے وہ بھارت کے ایمبیسٹر سنجے سدھیر کا ہے انڈین ایکسپرس کہتا ہے کی بھارت نے اپنی ایک ٹیکنیکل ٹیم کابل میں بھیجی ہوئی ہے جو اپنی ان کی بھارت کی ایمبیسی وہاں پر وہ کام کر رہی ہے وہاں پر اور وہ ٹیکنیکل ٹیم مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے سمند تو ہے نہیں اس سمیں ریکنگیشن تو ہے نہیں سرکار کا تو ہماری ایمبیسی تو وہاں پہ ہوگی نہیں ایک طرح سے دیکھا جائے لیکن ہم نے اپنی ایمبیسی کو اپنے آدمیوں کو ویسے ہی رکھ کے ویریش منطرہ لے کے ہم نے اس کو نیا نام دے دیا کہ یہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے یہ ٹیکنیکل ٹیم تالیبان سے بات کر رہی ہے یعنی کی بھارت تالیبان آتنکوادیوں سے بات کر رہا ہے یہ تو عجیب سی بات ہے بھارت اب ان دیشوں میں شامل ہو گیا ہے جو مانتہ نہیں دیتے لیکن تالیبان سے بات کر رہے ہیں رشتے بڑھا رہے ہیں میں نے بھی سوچا بھئی یہ تو عجیب سی رنگت ہے یہاں پر تو لاسٹ ویر کی بات میں نے بتائی تھی آپ کو کہ کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت تالیبان کے ساتھ اپنے رشتوں کو ری اسٹبلش کر رہا ہے تو کیا بھارت آتنکوادیوں کو سویکار کرنا شروع ہو گیا ہے یہ آپ سوچئے کی موڈی جی تالیبان کے ساتھ کیسے سمجھوتے کر رہے ہیں اور جو بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی جو وہاں کے ایک پترکار ہیں افغانستان کے بلال سرواری وہ کہتے ہیں کہ نریندر موڈی اور تالیبان کے بیچ میں سارے لیولز میں سممندوں میں صدھار ہوا ہے یہ پردے کے پیچھے کیا چل رہے بھائی یہ بھارت سرکار بھارت کی جنتہ کو یا بھارت کی سنسد کو بتاتے کہ انہیں کی ہم تالیبان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بتانا تو چاہیے آپ کے کیا رشتے ہیں ان سے آپ بتائیے آپ کی ٹیکنیکل ٹیم وہاں پہ گئی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے وہاں پر کیا جیشن کر بتائیں گے کہ بھارت کیا کر رہے ہیں تالیبان کے اندر اب اگر ان سے پوچھو تو شاید یہ کہیں گے کہ ہم اپنے رشتوں کو سامان لے کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کی ٹیکنیکل ٹیم کیا کر رہی ہے وہاں پر کابل میں لگا تر آپ کی امبیسی میں رہتی ہو تو وہاں پر پھر آپ کا یو اے ای میں دبائی آپو دہابی کے اندر جو آپ کا مشن ہے راج دوتا واسہ امبیسی ہے وہ تالیبان کو گھنٹن تردی اس کے پروگرام میں نمترد کیسے بھیج رہا ہے وہ اب آبو دہابی میں جو ہمارا ایمبیسی ہے جو نمترد بھیجا گیا ہے اس میں اسلامی ریپبلک آف افغانستان لکھا گیا ہے ناکی اسلامی ایمیریٹ عجیب سی بات ہے نا کمال کی بات ہے ہم نے مانتہ دی نہیں لیکن ہم وہاں پر ٹیکنیکل ٹیم بھیجتے ہیں اور ہم اپنا کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر نمترد پرت بھیج دیتے ہیں کہ بھائی آجاؤ آپ لیکن جب بھارت کے دوتا واس سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ نے پاکستان کو نمترد دیا کیا پاکستان کو تو ان کا کہنا تھا نہیں جب پہلے پوچھا تھا کہ آپ نے تالیبان کو نمترد کیوں دیا ہے تو کہا گیا کی یو اے کی سرکار جن جن کے ساتھ ان کے رشتے ہم نے ان کو نمترد دیا ہے یو اے کی سرکار کے تو پاکستان کے ساتھ رشتے بھی ہیں تو ہم نے پاکستان کو نمترد کیوں نہیں دیا پھر یہ سوال ہے اور پھر آگے کہا جاتا ہے کہ یہ نمترد پتر ایک روٹین کے تحت ان سبھی ڈپلومیٹک میشنز کو دیا جاتا ہے جنہیں یو اے ای سے مانتہ پرابت ہے جنہیں یو اے ای سے ریکونیشن ہے لیکن اس نمترد پتر کو پاکستان کو نہیں بھیجا گیا اب آپ ہی سوچئے کہانی کیا ہے اور کہانی کے پیچھے کیا ہے لیکن یہ سوال تو ہم پوچھیں گے کہ آج دنداز بول کے اندر نیوز لانسر چینل کے اندر کہ بھارت کے تالیبانی رجیم کے ساتھ جو آتنک وادی دیش ہے اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے بھارت نے ایک آتنک وادی دیش کے اندر جس کو ہم نے ریکونگنائز نہیں کیا وہاں پر اپنی ٹیکنیکل ٹیم ایمبیسی کے اندر کیوں بھیجی ہوئی ہے بھارت نے اپنی ایمبیسی میں خاص طور سے یو اے ای کے اندر تالیبان کے ایمبیسٹر کو ایک آتنک وادی دیش کے نمائندے کو کس لیے نمتر دیا ہے یہ سوال ہے اس سوال کا جواب سرکار کو اس دیش کی جنتہ کو دینا چاہیے ہنڈر ایڈ ون پرسنٹ دینا چاہیے یہی بنداز بول سے آج ہم کہنے جا رہے ہیں کیونکہ گنتنتر دیوست آ گیا شکریہ آپ کا بہت بہت نیوز لانچر کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دنشکی وارا نیوز ٹائم چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا آپ کو ویبتہ بھرے سماچار یہی سے پرافت ہوتے ہیں جلدی ملتے ہیں اگلے انکریں تینے بات